موسیقی موسیقی تیرے بینا میں نہیں کہ میرے بینا تو نہیں تو بھی شاید پتا نہیں ہے میں جب یو ایس میں تھا تو نورلین نے ہی مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا اور مجھے کنونس کیا تھا کہ تمہیں ہماری کمپنی کا حصہ ہونا چاہیے اسی لئے میں نے فاروق صاحب کے ثروت ہمیں ابروچ کیا تھا اتنے دنوں سے آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں کھانا نہ ہو آپ کے لئے کھا لیا آفس میں ہی کھا لیا ہوگا ہاں وہ پروجیکٹ کمٹیٹ ہونے کے کوشی میں امیر احسان صاحب نے دینہ دیا تھا وہاں نے بھی کبھی مجھے کوئی روک ٹوک نہیں کی میں اسی طرح کیا لائف سٹائل کیا دی ہوں ہاں تو یہاں کوئی ناجائز روک ٹوک نہیں ہوگی پہلے بھئی تمہارا انتظار رہتا تھا اب تو منتظر رہتے ہیں اے بھلکے دیکھ لیا تم نے تینیہ کتنے بے وفا ہے تمہارے بابا پورا ایک مہینہ پڑھا ہوا ہے اور ویسے بھی آج میں مرتضہ کو بتا کے نہیں آئی یہ مہینہ گزرنے میں کونسی دیر لگتی ہے ہم نے تو بہت سارے پلانز بنائے ہیں یہ بنکنے ڈھیر ساری شاپنگ کرنی ہے بس تم مرتضہ کو فون کر دو بلکہ میسیج کر دو کہ آج تمہیں کسی ضروری کام سے جانا ہے کبھی بوتیک کی مصروفیات کبھی گھر کی ذمہ داریاں بس آج چلو تم ہمارے سارے آپ کوئی شوق تھا نا مجھے خود سے دور کرنے کا تو آپ شکایتیں کیوں کر رہی ہیں تمہیں اور مرتضہ کو ساتھ خوشباش دیکھ کرنا میری ساری شکایتیں دور ہو جاتی ہیں بس شکر رہ جاتا ہے میں تو تن رات بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تم دونوں کو یوں ہی اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رکھے دلوں میں محبتیں یوں ہی پھلتی پھولتی رہیں میری بیٹی کو بہت اچھا گھر اور بہت اچھا بھر ملے بھائی مجھے یہ خدشہ ہے کہ آپ دونوں کی گفتگو میں بازار بننا ہو جائے مجھے میں سے کوئی اعتراض نہیں ہے نہیں نہیں چلے چلے چلتے ہیں باقی باتیں آ کر کرنے کی اپ objective اپنے بصور کنگ رہ جائے اپنے بزنی اپنے باتیں اپنے باتیں امی کیا ہوا لائٹ کیا آپ کیتے و dere? سلام علیکم ثابت کیسی ہے آلیکم سلام ارہی آپ کو تو تیز بخار ہو رہے نہیں وہ تو نہیں بخار تو پہلے سے کم ہے نقاحت بازیت کہاں ہیں سب تہنیت کہاں تہنیت تو اپنی میکیں گئی ہیں اور اسلام کمرے میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کے ایسے کیسے چلی گی جب اتنی پوچھی اس نے آگے آلیکم بیٹا دوری ذمہ داریاں گھر کی اور باہر کی جب عورت کے سر پہ پڑ جائیں تو وہ خبر آ جائیں چلی گے بس امی تہنیت نے اپنی مرضی اور خوشی سے کام کرنے شروع کیا اب یہ ساری چیزیں تو مینج کرنے ہی ہوں گی نا اسے چلی خیر آپ چلیں میرے ساتھ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس دیں نہیں نہیں ڈاکٹر کے پاس کیا میں دوا کھا رہی ہوں گی اب یہ اسنام کو کھانا ہونا دینے اے ٹھیک بچھاؤ اچھا ٹھیک ہے میں کہنیت کو لے کے آتا ہوں پھر ڈاکٹر بھی بس چلتی ہے آپ ریسٹ کریں چلو بھائی میں نے تو ریسائٹ کر لیا اب آپ لوگ بتائیے کیا کیا کھائیں گے کیا کھائیں گے میں نے تو ساجد کو بتا دیے اب تم بتا کیا کھانا موسیقی 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 پہائی تھی تو ابھی بس کچھ کھانے کے لیے بیٹھیں تم اتنی ریسپونسبل کیسے ہو سکتی ہے گھر آف آرہ کیا ہوں ہے مرتزہ سب ٹھیک ٹھو ہے تینیت امی کو تیز بخار ہے اسلان نے کھانا نہیں کھایا تمہارا بیٹ کر رہا ہے تم کو جانا ہی تھا تو کسی کو انفارم کر کے جاتی نا رکشنی ہے مرتزہ ہمارا اس وقت کچھ کوئی پلانت ہو نہیں تھا لیکن ایوال کو ماما بابا سے ملوانے لائی تھی تو ایک دم سے بن گیا پہر آپ پریشان نہیں ہوں میں آ رہی ہوں چل دی آو چل دی آو چل دی آو خیریت میرے خالے چلتے ہیں ہاں پھر کبھی آ جائیں گے چلیں ہاں 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 بغیر کسی بیاننگ کے پروگرام بنانا ہی نہیں چاہییت ہو کیا ہو گیا بھائی پھر آ جائیں گے تحریت کونسا امریکہ جا رہی ہے ہاں کسی اور رول نکل آئیں گے چاپنگ بھی کریں گے اور اچھا سکھانا بھی کھائیں گے ہاں 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 بہن کی صحت کا خیال ہونا چاہیے نا وہ ضروری ہے اور تاہیرہ کی جہر نوازلگی میں بچھکا بھی تو خیال رکھنا ضروری ہے نا تو میں صحیح تو کہہ رہی ہوں ساجزا غلطی ہو گئی کوئی غلطی نہیں ہوئے ماں کیا میں اتنے دنوں کے بعد اپنے ماں بابا کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کر سکتی مرتضا کو تو جب دل چاہتا ہے باہر کسی کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں بس صرف میں اپنی زمیداریاں پوری کرتی رہوں بات تو یہ ہے کہ اس موشر کو اپنا مائنڈ سر چینج کرنے کی نا سخ ضرورت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کی زمیداری صرف ایک عورت کی ہے تہینیت کیا ہو گیا بیٹا کیوں چھوٹی سی بات پر اتنا ریاکٹ کر رہی ہو گھریلوں مابلات ایسے چلتے ہیں کوئی بات نہیں اگر مرتضا تھوڑا سا روڈ ہو گیا تو تم نظر انداز کر دو چارہ پریشان ہو گیا ہوگا نا اپنی والدہ کی بیماری دیکھ کر آپ ایسا کرتے ہیں تہینیت ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں نا نہیں ساجت آپ تہینیت کو ڈراب کرتے ہیں ہم کل چلیں مرتضا نے حفظہ بین کو ڈاکٹر کے بھی تو لے کے جانا ہوگا نا یہ بات تو تم صحیح کہہ رہی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے صلی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حفاظت پر رکھے اور جلدی سے احتیاب کر موسیقی 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 بیٹا تم نے خامخہ ہی امرجنسی میں تہینیت کو بھلا لیا کیا ضرورت تھی اتنے دنوں بعد وہ اپنے میکے گئی تھی مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کو ہی وہ خامخہ پریشان کرتا موسیقی امی آپ کی طبیعت بھی تو خراب ہے بخار اتنا آپ کو تو اس کہاں انہیں آپ پہ ضروری تھا فون کر دیا میں نے بس آتی ہوگی اسلام علیکم امی موسیقی مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے موسیقی موسیقی میں تو خود کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مامولی سے ہرارت ہی ہوں تھی اس بخار میں بدل جائے گی مامی بھوک لہتی ہے میں آپ کو کھانا دیتی ہو بھی آپ جائیں مرتزہ امی کو لے جائیں ڈاکٹر کے پاس ٹھیک ہے امی آپ چلیں ہم چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس موسیقی 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 تو رلین کچھ دن ریشت کرنا چاہتا ہوں کانفیر سے سبنی فیملی سے دور ہو گیا ٹرپر ٹائم نہیں تے بال دن رات بس کامیں بیجی رہت رہت ہاتھ یہ ہے کہ ایمن کو بھی وقی دے پا رہا اسلامی کو بھرسان کیا ہے ہیلو نورولین پس پاوجیا تبا پتہ یہ یو ایس کی فلائٹ کتنی لنبی ہوتی ہے پس ایک ٹک ہو جاتا ہے ہیر انیویز ہاں ایو چھیک چھیک اچھا وہ رمشا کو میں کال کر رہا تھا وہ فون ریسیب نہیں کری ہے تو دو نو کان گئی ہے آم آم اچھلی ایو آئیڈیا میں ابھی بھی راستے میں ہوں میں پہنچ ہی نہیں ہوں گھر سو یو ڈنٹ کال ہر ٹوڈے اور میں نے تم سے کہا تھا وہ کہاں جا رہی ہے کس سے مل رہی ہے کیا کر رہی ہے اس پر تمہیں نظر رکھنی ہے اچھیک چھیک میں سمجھ رہی ہوں لیکن لیکن آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ رمشا مجھ سے اتنا اٹیش کنی ہیں ذہنی دور پر اور یہ اتنا آسان اور پریکٹیکل ہے بھی جتنا آپ سمجھ رہے ہیں تو قریب کرو اسے یہی تو میں تم سے چاہتا ہوں اور تم کسی کو بھی اپنے قریب کرنے کا اپنے پاس لانے کا ہونر جانتی ہو اور پھر وہ خود ہی تمہارے قریب ہو جائے گی جی ایل رمشا کی ماؤس سے دور جا رہی ہے اور پھر وہ خود ہی تمہارے قریب ہو جائے گی جی یہ سب باتیں ہماری ہی تو ہیں اگر تم سمجھا جو رہت باشی ایمیوی میں میں آپ سپسکر اس بی کرنے چاہی رہی تھی ایم ایسان ہمارے ٹیم میں وہ ہے مرتیسا میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم اس کے اس کے سالری پیکج پر رہا تھے کوئی خاص وجہ ایمین وہ ایمین ہی ہارڈ برکنگ آئی اور ڈیزرونگ بھی ہے اور مجھے لگتا سو ضرورت بھی ہے جب انسان اچھا کام کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو پریشیٹ کرنا چاہیے برنہ برنہ ایسے لوگ کہیں بھی اچھی آفر آتی ہے تو وہاں جلے جاتے ہیں تو آئی ایسے لوگ بھی تو دیکھو نورلیل اس پروجیک میں اور بہت سارے لوگ بھی تو انبالو ہیں تو سب کے ساتھ برابر کے سلوک ہونا چاہیے نا تم پوری ٹیم کو بینیفٹ دینا چاہ رہی ہو آئی اوپیسلی میں دیکھتی ہوں جو بھی اچھے کام کرنے والا ہوگا اس کی ہم سانڈریز نور پڑھائیں میں آئی ایلیت چاہیے نو دیکھو نور پڑھائیں جو تمہیں صحیح لگتا ہے وہ کر لو سانڈریز نور پڑھائیں یہ ٹھو بھائی اچھا ہی کیا تو مجھے لے گے ڈاکٹر کے پاس کافی بہتر ہوگی طبیعت اگر آپ پہلے بتا دیتی ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں آپ کو پہلے دے جاتا نا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے اریسٹ کرنا ہے تو کل آپ نے کوئی کام نہیں کرنا یہ آپ کا فون پڑھا ہے کر طبیعت خراب ہو تو مجھے فوراں فون ٹھائی تھی شیر فکر مت کرو چاہ کے سو جاؤ تیتا چاہے تو میں برا لگا میں نے یوں فوری طور پر تمہیں بھلا لیا لیکن یہ کرنا ضروری تھا تینیت تائرہ آپی کی غیر موجودگی میں ہم سے کوئی کوتا ہی نہ ہو جائے یہ ہی بہتر ہے مرتضی میں اپنی خوشی اور مرضی سے اس گھر سے جڑے رشتوں کیلئے جو کچھ کر سکتی ہوں کر رہی ہوں میں کوئی کوتا ہی تو کر سکتی ہوں لیکن بے ایمانی نہیں احتساب صرف مجھ پہ نہیں آپ پہ بھی اتنا ہی فرض ہے بے ایمانی مطلب یہ کہ ایک عورت ہونے کے ناتے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گھر کی بنیادیں مضبوط کرنا صرف میرا فرض ہے اوہ پلیز تہنیت اگر تم شاپنگ پہ گئی بھی تھی میں نے تمہیں گھر بولا لیا تو تمہیں برا لگیا اس بات کا تم جانتی ہو کہ امی کو کتنا تیز بخار تھا ایسے میں اگر میرا لہجہ سخت بھی ہو گیا تو تم برداشت نہیں کر سکتا تم بھی تو لاہور گئی تھی بول گئی تم امی اور تاہرہ آپ ہی نے کس طرح بچوں کا خیال رکھا تھا تیہنیت امی بی بی پی پیشنٹ ہے خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جاتا تو اور والٹا تم میری بات سمجھنی کی وجہ ہم اس سے چگڑا کر رہی ہیں بچ سب بات کو کوئی اور رکھتے رہے میرے کہنے کا صرف تیہنیت پلیز بہت ہو گیا ہے میں مزید اس موازو پہ اب بات نہیں کروں گا موسیقی 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 اس میں شوگر تو نہیں ہے نو ماں جس لیکن ہے مرکو 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 مارکو ہ לש سوکش فلی ویویٹنگ فرمی چھوکی ہے ہم دونوں ہی ہیں اس پرمین ہم دونوں کو ایدوستر در خیان رکھنا ہے تم کپی بہار ہوگی تو میں تم سے کال کر پوچھ لوں گی کہ سب ٹھیک ہے تم ٹھیک ہو یا میں کپی بہار ہوگی تو تم کپی بہار ہوگی تو تم سے کال کر سکتی ہو مجھے چی چی شو ایسے سوالوں کے جواب Lifights میں بھی کی موم بہنے دی پیاد نے آپ کو جا رسپنس بیلٹیز دیانا انہوں نے بہتنا سیریسلی لينے کی ضرورت دیں انہیں اٹھنا سیریسلی لینے کی ضرورت دیں انہیں ایک جس اوزش لیند ہم ہمیں میں اپنا خیال کود رکھ سکتے نیتا کھنچه انہیں ترینیوی دیں میں میں بہت سکتے ہیں اور اسے بھی میں جانتے ہیں بہت ساری باتیں ہی سے ہوتیں جو انسان آپ نے فیرن سے نہیں کر سکتا وہ ہزڈیڈو تھا میں خود بھی یہ ہی سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم آپس میں ریلیشن پر ایسا رکھیں کہ دوست ہی رکھیں آپس میں کوئی بات تو مجھ سے کھول کے کر سکتا ہے کھول کے کر سکتا ہے ایک بات پوچھوں ایمین ایفی ایوٹ مید ایمین آپ نے کیا سوچ کے میرے ڈیاد سے شادی کی ایمین ایمین بیوٹفول ہیلی ایچوکیٹڈ بے آپ کو تو پروپوزلس کی کوئی کمی نہیں ہوگی تو پھر کیا سوچ کے آپ نے بلینر امیر احسان کو جوس کیا امیر احسان کو جوس کیا ہم ایکشلی کسی بزنس ٹیل کے ساتھ میں ملیتے ان کے کمپنی ہیں جس کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کی تھی پس پھر پس پھر ساتھ کام کرتے رہے کہیں نہ کہیں انڈسٹیننگ بھی ڈیویلپ ہوتی رہی اور پتہ ہی ملکہ ایک دن مجھے پکوز کر دیا کیا میرے سوال کا جواب نہیں نورلین آنٹی آنٹی نورلین تو نورلین مجھے لگتا ہے آپ کو سوچنے کا وقت نہیں ملاوگا اور اور انڈسٹیننگ جب اتی دولت ہو تو انڈسٹیننگ تو ہو ہی جاتی ہے جو عورت صرف دولت اور سٹیٹس کے لیے ایک مرد کی زندگی میں آئی ہوں اس کے مو سے چراسٹ فرینڈشپ اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی شاید آپ کو بھی میری بات اچھی نہیں لگتی لیکن کیا کریں سچتو کروا موسیقی 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 اللہ کا شکر ہے ہمیں بخار تو اتر گیا میں تم سے کہہ رہی ہوں نا مجھے کچھ بھی نہیں ہے میں ٹھیک ہوں بالکہ خامخواہ میرے پیچھے لگی ہو ہاں جا کر دیکھو عمل کیا کر رہی ہے میں تو آرام ہی کر رہی ہوں اس طرح پر لے ٹی وی مرتضی کو آپ کی بہت فکر ہے ہمیں صبح سے نہ دو تین بار کال کر کے آپ کی طفیت کا پوچھ چکے ہیں کتنی خوش خسمت ہوں میں میرے آس پاس میرے پیار کرنے والے بچے تم طہرہ مرتضی اللہ کی بہت سی نیمتے ہیں لیکن اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے ہے میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ تمہارے چہرے پر وہ رونک نہیں ہے تمہارے آنکھوں میں وہ چمک بھی نہیں ہے سب ٹھیک ہے نا تینیت کوئی بات تو نہیں ہوئی مرتضی سے نہیں امی کوئی بات نہیں ہوئی مرتضی سے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا اس لئے فیل کر رہے ہیں چھپٹا جاؤ جا کر ایمل کو دیکھو ویسی بھی ارسلان کے آنے کا وقت ہے سکول سے آ رہا ہوگا ایمل کے پاس تو ماما ہے میں دیکھتی ہوں کہ ارسلان کے لئے کیا بنانا ہے جی میسیس فاروق آپ بلکل بھی پریشان نہ ہوں میں کل سے آفیس ضرور آؤں گی آج شام مجھے تو بھئی جانا ہے تہنیت تمہارا آل اف ساتھ نسطری سے آفیس نہ آنے کی وجہ سے میں کتنا پریشان ہو گئی تو بھی اندازہ ہے بکھے نہیں اب دیکھو تمہاری ریسپونسیبیلٹیز بڑھ گئی ہیں پلیز انڈسٹینڈ ڈائٹ تم اس طریقے سے ایڈرسپونسیبل نہیں ہو سکتی ہو کام کی طرف جی میں سمجھ رہی ہوں بس کیا کرو مجبورن بس نہیں آسکی لیکن کل سے آؤں گی آئی پرامیس ٹھیک ہے لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا زندگی آپ کو کبھی بھی اچیومنٹس اور اپرچونٹیز اس طریقے سے پلیٹ پر ہینڈ آؤٹ نہیں کرتی ہے آگے پڑھنے کے لئے بہت سی چیزوں کو سہنا پڑتا ہے پرداش کرنا پڑتا ہے اینیوی میں کوشش کرتی ہوں جتنا میں کور کر سکتی ہوں میں کور کروں گی باقی تم کل آکے دیکھ لینا ٹھیک ہے آہ فور شور ٹھیک پروہ مجھے اوپر سمان پیک پڑھنا تھا وہ کر دیا گیا جی کر دیئے ٹینیر 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 سیکھ لو اگلے خر جاؤ گی تو کیا کرو گی دیکھیں اب سب سیکھ لیا ہے میں ماشاد میری امیدوں سے پڑھ کر تم نے سب کچھ سنبھالا ہے ماں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے نا کہ اس کی بیٹی گھر کا رسلی میں کامیاب ہے اپنا آپ مٹا دینا ایک عونت کی سب سے بڑی کامیابی کیوں سمجھا جاتا ہے دینیت کس قسم کی باتیں کرتی ہو دی چھے درا دیتی ہو بیٹا سب ٹھیک ہے نا ہاں سب ٹھیک ہے آپ تو جانتی ہیں نا آپ کی بیٹی بچپن سے ہی فلسفی ہے تو پھر میری فلسفی بیٹی سب کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال رکھ ٹھیک سے کھایا پیا کو اچھا اچھا بیٹا میں چلتی خدا حافظ درلن جب یہ کیا ہے؟ تمہاری صلاحیتوں کی طرح یہاں مجھے سرپریزنگی اتنی ہائی انکریمنٹ اور پوچیشنگی ہے میں نے اس کے لیے مجھے نہیں ہے شکریہ بہتی ہے میں چاہتے ہیں کہ میں سے پر مجھے آجا راہاں ہمیشہ شکریہ امیر سان صاحب وہ تو خوشن مطمئن ہے اس پرموشن سے امیر سان صاحب وہ تو خوشن مطمئن ہے اس پرموشن سے امیر سان صاحب وہ پرموشن سے ان کی پرموشن کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ میں لے بھی گی سکتے مگر سچ کہوں تو تو ایشلی ڈیسر ویڈ امیر سان چاہے تھے کہ میں اور تم نیو پروجیکت کی سٹریجی پلان پر کام کر لیں اور کل تک ان سے ساری ڈیٹیلز شیئر کر دیں کیونکہ نیکس ویک ان کا افرکا کے کچھ کنٹریز کا بزیت اس پاد وہ بسی ہو جائیں گے آپ کل تک مولین تو وہاں مشکل نہیں ہو جائے گا کل تک دیکھیں مرتضر میں آپ کے پرسنل اشیو اس کی وجہ سے کچھ کہیں نہیں رہیتی اور اس کی وجہ سے کافی چیز آلیڈی ڈیلے ہو گئی ہیں تو بہتر یہ کہ اب تھوڑا کام پر فوکس کر لیں ٹھوکے شور جی مرتضی آمی کی طبیعت آپ بلکل ٹھیک ہے آپ پریشان ہو مرتضی آمی کی طرف سے میں بہت فکر منتا وہ تاہرہ آپی سے بھی بات ہو گئی تھی میری راستے میں ہی ہیں شام تک پہنچ جائیں گے وہ بھی ریلی یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی ہے تاہرہ آپ ہی واپس آ رہی ہیں ہم یہ بہتر محسوس کریں گے میں بھی مس کر رہا تھا انہیں اور سلان بھی چلو یہ تو اچھا ہوا تاہرہ بھی واپس آ جائیں گی نا تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائیں ٹھے لو ٹھینیت مرتضی آج آپ چلدی آج رہے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے ٹھینیت جلدی تو نہیں آپ آؤں گا تھوڑا کھام ہے لیکن لیکن کیا سپرائز ایک خوش خبری ہے تم لوگ سب سنو گے نا تو خوش ہو جاؤ اچھا چلے تو پھر ٹھیک ہے میں آپ کا انتظار کروں گی اور اس اچھی خبر کا بھی خیال لکھو اپنا اللہ حافظ اللہ حافظ جی میں نے نیکس ویک کا اپوائمنٹ لے رہی ہے حارس جب تک آپ بھی واپتس آ جائیں گے حارس اس پر آپ ان ڈیٹیل ڈاکٹر سے بات کرنی ہے کہ بابا کی طبیت کیوں بار بار خراب ہو رہی ہے ان کا کیوں ساس لینے میں پروپلم ہو رہی ہے پریشانی کی بات تو ہے نا حارس میں اکھیلی ہوتی ہوں پریشان ہو جاتی ہوں ٹھیک ہے کل تک آپ بھی واپس آ جائیں گے تو پھر بات کر دیں چپنا فیال رکھیے گا بہا فس بٹا چائے بنا رہی ہو جی آپ کو چائے بس ایک ایک کب کہوہ بنا دو بنا دے بابا آپ کی طویت تو ٹھیک ہے نا تھوڑی گبرات ہو رہی ہے ایس کواہ بنا دے نا ایک بابا بہا آجا کے بیٹھے میں لے کر آتا ہوں آپ کے لئے بلکہ آپ کا بی 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 چاہ کرتیوں چی پھو پھو کینچا میروں بچہ شکر ہے تاہرہ تم گھر آگئی تمہارے بغیر سب کچھ سنا سنا لگ رہا تھا اور میرا تو بلکل دل ادھورا رہ جاتا ہے تمہارے بغیر بس امیہ باپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں آپ کو پتا ہے نا جب ماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا کیوں دے نیت بیٹا میں ٹھیک ہوں یہ تو بس خامخائب اس نے سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیا دو دن بچھری دفتر بھی نہیں گئی کیا کیا سمالے گھر دفتر بچے کوئی بات نہیں امیہ یہ تو زندگی کے معاملات ہیں ایسی ہی چلتے رہیں گے یہ سب کچھ آپ سے بڑھ کر تھوڑی ہے میں تو سوچتا ہوں کہ آسفہ کتنی اچھی خاتون ہے کیسی اچھی تربیت کی ہے ہماری تہنیت کی اللہ اسے زندگی دے جی امیہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آسفہ آنٹی جیسی خود ہے ویسی ہی ہماری تہنیت کی ہے اور سب سے بڑھ کر میرا بیٹا مرتضی ہے دیکھ لو کیسی اس اپنی محبت کی دور سے ہم سب کو باندھ رکھا ہے سنتے تو یہ ہے کہ بھئی عورت گھر بناتی ہے مگر میرا ماننا یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں ہی مل کر گھر بناتی ہیں میرے مرتضی کی محبت نے ہم سب کو یوں یکچان کیا ہے کہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے اللہ اسے زندگی دے دنیا کی ہار خوشی دے آمین چین کپپو کیجا and آچھا اچھا اچھا چلو واپ نوات پاچہ لحظہDER. س comprehend. المٹ اپنیش تقornی؟ مٹ Porter. دین Test س felony. ملو مرسرا ہای آہ کچھ ڈسکرس کرنے گلے میں نے دوسری فائل جب میں آفیس میں ڈسکرس کرنا چاہ رہی تھی آپ سے وہ موسیقی کیا یہ سب کچھ کیا مطلب یہ سب بھی این جانس ہیں ہن کچھ سلیبریت کر رہے ہیں یہ اٹھ بارٹی اپ کو کوئی پروبلم ہے مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے کی گھار ہے رامشا میرا آفیس میں مینجر آیا ہے ہم کچھ ڈسکاس کر رہے ہیں میں بات نہیں سن پاری ہوں اس کی آپ پلیز ان کو اوپر لے جائیے میں ان کو اوپر نہیں لے کے جا سکتی فرسلی آپ مجھے ڈکٹیٹ کرنی ہی کوشش مک کر سیکنڈلی یہ چوب ہی ہے اور آپ کو ان سے چوب ہی بات کرنی آپ پلیز انہیں کہیں اور لے جائے we are not going anywhere please don't spoil the part go موسیقی موسیقی